جائے شانی دیو میترو میں سچن شرما آپ کے اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور شانی دیو سے پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی جاتکوں کو اپنا آشرباد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوگاونہ پورڑ کریں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سنگھ لگن کے جاتکوں کے لیے جولائی 2020 کیسا رہے گا ہم اس ویڈیو میں صرف سنگھ لگن کے جاتکوں کے لیے جولائی 2020 کا مہینہ کیسا رہے گا صرف اسی پر ہم چرچہ کریں گے دیکھیں یدھی آپ یہ کنڈلی کے پرثم بھاؤں میں پانچ نمبر لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسی بھاؤں میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ہندی میں یدھی آپ کنڈلی دیکھ رہے ہیں تو اس میں لے کے ستھان پر آپ کو لا لکھا ہوا دکھائی دے گا تو یہ ہے ماسک راشیفل جولائی 2020 آپ کے لیے ہیں باقی سبھی لگن کے لیے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں یہاں آپ کی لگن کنڈلی کا ڈیٹیل انیلیسز کرتا ہوں اور گرہوں کی مومنٹ کے انسار ارثات گرہوں کے گوچر کے انسار آپ کو پریڈکشن میں کرتا ہوں دیکھیں یہ انیلیسز میں ایکسل شیٹ پر کرتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں میں بہت ادھگ محنت کرتا ہوں جس سے آپ کو آپ کی کنڈلی کا ڈیٹیل انیلیسز پرابت ہوتا ہے میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں جو لوگ مجھے میل کرتے ہیں اور میری اس محنت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پیار مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا اور میں اپنی پوری محنت سے آپ کے لیے یہ ہر مہینے کا راشیفل انیلیسز کرتا رہوں گا اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے میڈیکل ایسٹرولوجی میں بہت ادھگ ریسرچ کی ہے تو میں جب آپ کے سواستے کے بارے میں اپنے انیلیسز میں بتاتا ہوں تو آپ اس کو سیریسل لیں کیونکہ جان ہے تو جہاں نہیں آپ ہیلڈی رہیں گے تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے اور تب ہی آپ اور ادھگ پیسہ کما پائیں گے میں اپنے ویڈیو کے انت میں آپ کو جو اپائے بتاتا ہوں وہ آپ کو آپ کی ورطمان ستھی میں جو سمسیہ آپ کی چل رہی ہے جو پرابلما فیس کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں بناتا ہوں جس سے آپ کو لاپ رابط ہو سکے اور یہ لاپ آپ کو جیون کے ہر پہلوں میں دیکھے گا چاہے وہ آپ کے پریوار سمبندیت ہو یا آپ کے فائننس یا عویت سمبندیت ہو یا آپ کے کیریر سمبندیت ہو یا آپ کے ہیلتھ سے سمبندیت ہو تو یہ اپائے آپ جرور کریں اور یدی آپ ان اپائےوں کو لمبے سمیے کے لئے کرتے ہیں تو آپ کو اس کا دیرگ کالیک لاپ رابط ہوگا ارثات آپ کو لمبے سمیے تک اس کا لاپ رابط ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر کچھ تیتی بتا رہا ہوں جو کہ جولائی کے مہینے میں مہتپونڈ تیتی ہیں جیسے کہ ایک جولائی کو دیوشیہ نے ایک آدشی ہے پانچ جولائی کو گرو پورنیما ہے پانچ جولائی کو ہی چندر گرہن ہے تو آپ نے اس کا وشیج دھیان رکھنا ہے دو جولائی اور اٹھارہ جولائی کو پردوش ورت ہے اور بیس جولائی کو سومتی اماوہسیہ ہے اور تیز جولائی کو ہریالی تیج ہے اور پچیز جولائی کو ناک بن جمی ہے دیکھئے آئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سنگھ لگن کے چاتکوں کے لئے جولائی دوہجار بیس کیسا رہے گا دیکھئے یدی ہم آپ کے ویوہسائے اور کیریئر کی بات کرتے ہیں پہلے تو جو لوگ شیئر ٹریڈنگ کے بزنس سے جڑے ہیں ان کے لئے یہ سمیں ٹھیک نہیں ہے آپ کو ابھی پوزیٹیو ریزلٹس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا ہے ہو سکے تو آپ سولہ جولائی تک شیئر ٹریڈنگ سے ابھی تھوڑا دور رہیں آپ کے لئے اچھا رہے گا سولہ تاریخ تک کا سمیں آپ کے بزنس پارٹنرز کے بیچ سمبند خراب کر سکتا ہے تو آپ تھوڑا سیم رکھیں اور کسی بھی پرکار کی آپس میں جو بحث باجی ہے اس سے تھوڑا دور رہے ہیں انتظار آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کے جو بزنس ریلیشنس ہیں اس میں آپ کو کھٹاس آ سکتی ہے دیکھیں جو لوگ کاؤسومیٹکس کے کاررے سے جڑے ہیں یا کیمیکل انڈسٹری سے جڑے ہیں ان کے لئے یہ سمیں اچھا فلدائی ہے اور آپ کا کاررے تھوڑا اور بڑھتا آپ کو دکھائی دے گا آپ کو سولہ جولائی کے بعد اس میں پروفٹ ملتا بھی آپ کو دکھائی دے گا دیکھیں چھے اور آٹھ جولائی کے بیچ آپ کو کاررے سے سمبندیت مانسک اور شارعرک تناؤ بہت ادھیک بڑھ سکتا ہے آپ کو وشیز دھیان رکھنا ان دنوں اور آپ فیزیکل ایکسرسائز کرتے رہے ہیں آپ کو لاب ہوگا دیکھیں سولہ جولائی تک آپ کے من میں ایک ڈر بنا رہے گا یا آپ کچھ نیا سوچ رہے ہیں کرنے کی تو آپ خود کو آگے بڑھ کر اس کو پورا کرنے میں اسمارتھ محسوس کریں گے تو ایک ڈر کی جو ستھیتی ہے وہ اس دوران آپ کو محسوس ہوگی سولہ اور سترہ تاریخ میں آپ کو اپنے کاررے سے سمبندیت کوئی شب سمچار مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو لوگ نوکری ڈونڈ رہے ہیں آپ کو نوکری مل جائے یا آپ کے نوکری میں کوئی پریشانی چل رہی ہے تو وہ اس دن سمابتھ ہونے کی سمبھاونا ہے دیکھیں پچیس اور تیس جولائی کے بیچ آپ یدی نوکری کر رہے ہیں تو اپنے کاررے ستھان پر کسی بھی پرکار کی بحثباجی سے بچیں انیت آپ کو نقصان ہوگا اور آپ اپنی ایمیج خراب کر سکتے ہیں تو یہ تھا سنگھ لگن کے جاتکوں کے لیے کیریئر سمبندیت جولائی 2020 کیسا رہے گا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سواستے سمبندیت جولائی 2020 آپ کے لیے کیسا رہے گا دیکھیں سواستے کے لیے یہ سمیں بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ کو اپنے سواستے کا وشیج دھیان رکھنا ہے جدی آپ کسی نسوں سے related کسی بھی پرکار کی بیماری سے پیڑی تھے ارثات جدی آپ کے پیروں میں نسوں میں درد ہے یا آپ کو مائگرین کی شکایت ہے یا آپ کو ہاتھوں میں کسی بھی پرکار کی نسوں میں درد ہے تو یہ سمیں آپ کو بہت ادیق پریشان کر سکتا ہے آپ اس کا وشیج دھیان رکھے آنے تھا یا آپ کو آنے والے سمیں میں بھی اور ادیق پریشان کرے گا دیکھیں گیارہ اور پندرہ جولائی اور بیچ سے چوبیس جولائی کی بیچ آپ بہت پیچینی محسوس کریں گے آپ کا من بہت ادیق اشانت رہے گا ان دنوں آپ کوئی بھی فیصلہ یا decision نہ لیں اور آپ meditation کریں میں اس ویڈیو کے انت میں جو اپائے section ہے اس میں میں آپ کو مہتوکن اپائے کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو لاب دیں گے تو یہ تھا سنگھ لگن کے جاتکوں کے لیے سواستے سمبندی جولائی دوہجار بیس کیسا رہے گا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے finance اور ویویت سمبندی جولائی دوہجار بیس کیسا رہے گا دیکھیں یہ سمیں آپ کے خرچوں کو بڑھا ہوا دے گا آپ نے اپنے خرچوں کا وشیج دھیان رکھنا ہے اس سمیں اس سمیں کہیں بھی اپنا پیسہ نہ لگائیں اور پیسہ بچا کر رکھیں بہت ادھک آوشکتہ پڑھنے پر ہی خرچ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپ کی بیماریوں کو لے کر خرچہ ان دنوں ادھک ہو جائے تو آپ اپنے سواستے کا بھی وشیج دھیان رکھیں دیکھیں دو اور تین جولائی اور اٹھائیس اور تیس جولائی کے بیچ آپ یدی کوئی واہن آدھی خریدنا چاہتے ہیں تو ان دنوں نہ لیں یا آپ کوئی واہن چلا بھی رہے ہیں تو ان دنوں تھوڑی آپ ساوڑا نہیں بڑھتیں تو یہ تھا سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے فائنینسیا ویت سمبندی جولائی دوہجر بیس کیسا رہے گا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پریوار سمبندی جولائی دوہجر بیس آپ کے لئے کیسا رہے گا دیکھیں سولہ جولائی تک آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ رشتوں میں تناؤ بڑھ سکتا ہے آپ تھوڑا سیوم رکھیں اس کے بعد آپ کے رشتوں میں صدہ رہوتا آپ کو دکھائی دے گا یدی آپ ویدیش میں رہتے ہیں اور یدی آپ واپس گھر آنا چاہتے ہیں اور کسی کارنوش آپ بہت سمیہ سے نہیں آ پا رہتے تو ان دنوں آپ کو واپس گھر آنے کا یوگ بن رہا ہے دیکھیں یدی آپ کے اور آپ کے گھر میں تھوڑا تراؤ یدی چل رہا ہے تو وہ ان دنوں سماپت ہونے کی بھی سمبھاونا ہے اور آپ کا آپ کے اپنوں کے ساتھ ریلیشن میں صدہر آپ کو ہوتا دکھائی دے گا دیکھیں ورطمان سمیہ آپ کی فیملی ریسپونسیبیلٹیز کو بہت ادھک بڑھا سکتا ہے اس کا وشیش دھیان رکھئے جس کے کارن آپ کو تناہو بھی بہت ادھک محسوس ہوگا پرنتو یہ سمیہ آپ کو اور ادھک میچور اور ریسپونسیبل بنائے گا اور آپ آنے والے سمیہ میں اپنے جیون میں اور ادھک سٹراؤنگ ہو کر آگے بڑھیں گے دیکھیں یدی آپ کا کوئی لف افیر چل رہا ہے آپ کسی ریلیشنشپ میں ہے تو آپ کو دھوکا یہاں مل سکتا ہے یہ سمیہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ کا بریک اپ ہو سکتا ہے اور یدی آپ کا رشتہ کہیں فائنل ہوا ہے اور آپ کی شادی کچھ دن بعد ہونے والی ہے تو بھی آپ ساوڑھان رہیں یہ سمیہ آپ کے رشتے میں درار ڈال سکتا ہے آپ کے یدی کوئی بھی پرابلم ہے ان کو شانتی پوروک طریقے سے نپٹانے کی آپ کوشش کریں انیہ تھا یہ سمیہ آپ کے رشتے کو خراب بھی کر سکتا ہے اس کا وشے دھیان رکھیں تو یہ تھا سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے پریوار سمبندے جولائی دوہزار بیس کیسا رہے گا تو آئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان اپائیوں کی یہ مہتپورن اپائی ہیں جو سنگھ لگن کے جاتکوں کو جولائی دوہزار بیس میں کرنے ہیں جن سے آپ کو لاپرابت ہوگا دیکھیں آپ نے روج منگل کے بیج منتر اوم گرام گریم گروم سہ بھومائے نمہا ان منتروں کا جاب آپ نے 108 بار کرنا ہے آپ کو ہر منگل بار کو کسی گریب کو لال دال کا دان کرنا چاہیے آپ کو 27 جولائی کو جہاں آپ اس تیتھی کا وشے دیان رکھیں دیکھیں 27 جولائی کو جو آپ کسی گریب کو پانچ کلو گڑ اور لال کپڑوں کا دان کرتے ہیں تو آپ کو شب فلدائی ہوگا دیکھیں جن جاتکوں کا ویبھا نہیں ہو پا رہا ہے ان کو 2 جولائی اور 18 جولائی کو پردوش ورت کرنا چاہیے اور اس دن آپ کو سورہ ادھے ہونے سے پورم اٹھنا ہے اٹھ کر سنان کریں اور شیو مندر جائیں وہاں جا کر آپ نے 108 بار اوم نمش شیو مندر کا جاب کرنا ہے آپ اس دن شیو چالی سا پڑھیں اور چھوٹی کنیاوں کو بھوزن کھلائیں اس سے آپ کی منوکامنا پورن ہوگی اور ویوہ آدھی میں آپ کو چھوٹی ارچن آ رہی ہیں وہ آپ کی سم آپ ہوگی دیکھیں یہ تھے وہ اپی جنہیں کرنے سے آپ لوگوں کو لاب ضرور پرابط ہوگا تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے جولائی میں شب دن کون سا ہے اور اشب دن ہے دیکھیں ہم بات کریں کہ 17 جولائی آپ کے لئے شب دن ہے اور اشب دن کی ہم بات کریں تو 3 جولائی آپ کے لئے اشب دن ہے تو یہ تھا سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے جولائی 2020 کا مہینہ کیسا رہے گا شانی دیو آپ سب ہی